عید کے پہلے دن کی گہمہ گہمی رات گئے بھی جاری ہے لاہور کے شہریوں نے پیٹ پوجہ کے لیے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہمراہ ہوتیلز کا رخ کر لیا مزید جانتے ہیں نمان شیخ سے جن لوگوں کو دیسی کھانے کا شوق ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے یہاں پہ لوگ جو ہیں بڑی بڑی دور سے آئے ہیں خاص طور پہ لوگ جو ہے جو رمضان میں کیونکہ پکوڑس موسر وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہیوی کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا تو اب یہ کھانا کھانے کے لیے خاص طور پہ بریانی کڑائی وغیرہ کھانے کے لیے جو یہاں پہ آئے ہیں اور اس مارکٹ میں یہ بھی خاص بات ہے کہ بچے بھی اگر آتے ہیں تو ان کو برگر شوار میں وغیرہ ان کی من پسند چیزیں جو وہ مل جاتی ہیں تو لوگ بھرپور طریقے سے اپنی عید انجوائے کر رہے ہیں نہ صرف عیدی لے کر انہوں نے شاپنگ ویرہ بھی کرنی ہے بلکہ عید لے کر وہ کھابے بھی کھا رہے ہیں لاہور سے چلتے ہیں شہر قائد جہاں کے شہریوں نے رات گئے ساحل سمندر کا روح کر لیا ہے وہاں پر شہریوں کی کیا مصروفیات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف حسین سے کاشف بتائیے گا شہری اس وقت کیا کر رہے ہیں جی بلکل کراچی میں اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے سب سے منفرد فوڈ سٹریٹ کے اوپر بلکل کیونکہ یہ ساحل سمندر کے ساتھ یہ فوڈ سٹریٹ واقع ہے اس کو دو دریا کہا جاتا ہے میرے عقب کے اندر سمندر کی لہریں آپ کو نظر آسکتی نہیں ہو سکتا ہے کہ تاریخی کی وجہ سے وہ نظر نہ آسکے لیکن اس پوڈ سٹریٹ کے مختلف مچانوں کے اوپر موجود جو شہری ہیں وہ ان لہروں کے ساتھ سمندر کی تھنڈی ہوا سے لطفندوز ہو رہے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح منفرد جگہ کے اوپر رات کا کھانا عید کے دوران جو ہے فیملی کے ساتھ مل جائے فرصت کے لمحات مل جائے تو عید کی جو یادگار لمحات ہیں وہ ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں کڑھائی یہاں پر موجود ہے لائی بار بی کیو ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کی بریانیاں اور بہت سے ایسے لوادمان یہاں موجود ہیں جو لوگوں کے لیے عید میں خاص طور پر اٹریکشن رکھتے ہیں کراچی میں روایت رہی ہے کہ لوگ دن پر جو میل ملاب اور مہمان نوازی ہمیں مسروب رہتے ہیں اس کے بعد شام کو فورڈ ریسٹورنٹس کا اور فورڈ سٹریٹس کا رکھ کرتے ہیں اس طرح کراچی میں اس وقت تمام فورڈ سٹریٹس پر یہی صورتحال ہے اور یہی ہم اس وقت منظر سائل سمندر پر پاکستان کی منفرد ترین جو فورڈ سٹریٹ ہے وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں